وزیر داخلہ رانا سناولا نے بھی عمران خان سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا رانا سناولا کہتے ہیں عمران خان نے چار سال کے اقتدار میں آپوزیشن سے مشاورت تک نہ کی آج کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہو فیصلہ بعد میں عوام اجتماع سے خطاب میں رانا سناولا نے کہا عمران خان کے ساتھیوں پر کوئی دباؤ نہیں صرف جیل کے ڈر سے مصطافی ہو رہے ہیں سختیوں کے باوجود ہم نے اپنی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک دے ایک ستنا ہے اور اگر قوم نے اس کا ادراک اور اس کی شنافت نہ کی تو یہ اس قوم کو کسی حاصل سے دوچار کر دے گا اس نے اپنی جماعت کو اور اپنے آپ کو حاصل سے دوچار کیا کہہ دیں کہ یہ آٹھ دن کہہ دیں تنہائی کٹی ہے اور آٹھ دن کے بعد اب میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں کوئی آکے کہتا ہے کہ جی بارہ دن وہ میں نے کہا کہ ہی بارہ سال تو نہیں ہے بارہ دن میں نے جیل کٹی ہو بارہ دن کے بعد جو ہے وہ میں اب سوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی کو اور میں جو ہے وہ اب سیاست کو ہی خیر بات کہہ رہا ہوں میں نے اب ساری زندگی سیاست ہی نہیں کرتی کپتان کے کھلاڑی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگے پی ٹی آئی کے بانی رکن اور سابق گورنر سندھ امران اسماعیل کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان علی زیدی نے بھی امران خان سے راستے جدا کر لیے سابق وفاقی وزیر خسروب اختیار سینئر آنما علی زیدی راجہ قرم نباز مینہ جعفر لگاری نے پی ٹی آئی سے علیدگی اختیار کر لیے کس کس کھلاڑی نے آج ریٹارمنٹ کا اعلان کیا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں آلودگی پھیلانے والے مل بیٹھنے کے مونڈ میں آگئے ملک سے کچھرا صاف کرنے کی مہم جاری رہے گی وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں جو آلودگی ذہنوں میں پیدا کی گئی اب ختم ہو رہی ہے بڑی بڑی باتیں کرنے والے صفائی کی عمل میں آ رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر کیا چیز لازم ہے کہ ہمیں ایک شہری کے ناتے سے ایک پاکستانی کے ناتے سے اور سب سے اہم ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے ہم پر صفائی کتنا لازم ہے صفائی بہت جگہوں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت سارے سیکٹرز میں بہت سارے جگہوں پر جہاں پر آلودگی پیدا کی گئی تھی وہ آلودگی لوگوں کے ذہن میں پیدا کی گئی تھی وہ بد اخلاقی کے طور پر پیدا کی گئی تھی وہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہونے کے پر میں پیدا کی گئی تھی اور وہ ایک معاشرے کو آلودہ کیا گیا تھا وہ بھی صفائی کا عمل جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج جب صفائی شروع ہوئی ہے جب گندگی ساتھ کی جاری ہے تو وہ لوگ مل بیٹھ کے بات کرنے کے موڈ میں آگئے ہیں ایک سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ ہے جو ہم کی کلیننگ کر رہا ہے صفائی کا عمل جو ہے یہ شہر کراچی میں ہو سندھ بھر میں ہو پورے پاک میں ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیر داخلہ رانہ سناولہ پریس کانفرنس کر رہا ہے یعنی ایکچول یعنی جو ہے وہ ایکٹ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار بنایا جا رہا تھا کہ بقاعدہ جو ہے وہ ایک گھر کے اوپر ریڈ ہو جو گھر جو ہے وہ کسی پی ٹی آئی کے نون آہ ورکر کا گھر ہو اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کیجویلٹیز ہوں اور اس کو جو ہے وہ پھر اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ دیکھیں یہاں پہ انسانی حقوق کی کس طرح سے جو ہے وہ خلاف برزی ہو رہی ہے کس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور کس طرح سے پولیش یا لائن فورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہیں اور لوگوں پہ جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی گفتگو میں جو انٹرسیپٹ ہوئی ساتھ ایک سیکنڈ جو ہے وہ ڈراما یہ بھی چار رہا تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے یعنی ایکچول ریپ جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے اور پھر اس کی الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لائن فورسنگ ایجنسی کے لوگ تھے یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایمار پہ ہو رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر واقعہ جو ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے اور انٹرنیشنل میڈیا میں اچھال کے تو جو ہے وہ پھر انسانی حقوق اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ سامنے لائے جائے کیونکہ جو گفتگو انٹرسیپٹ ہوئی ہے اس میں اس بات کے امکانات جو ہے وہ پائے گئے ہیں کہ شاید یہ ڈراما جو ہے ریپ کا یعنی جو ایکچول ایکٹ جو ہے وہ کرنے کرنے کا ارادہ یا ان کا پروگرام ہے تو اس کو آج ہی رات جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس شیطانی ڈیزائن سے جو ہے وہ قوم کو آگا کیا جائے تاکہ قوم کو اس گمراہ عمرانی ٹولہ جو ہے اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یہاں ہو کہ ان لوگوں نے نو مئی کو جو ظلم کیا ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ اور قوم کے یعنی ان نشانیوں کو جو کہ پرائیڈ تھی قوم کا اور شہدہ کی فیملیز کو جس طرح سے انہوں نے دکھ اور رنج سے دوچار کیا اور جس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ ملک اور قوم میں ایک حیجانی کیفیت پیدا کرنے اور اداروں کو تقسیم کرنے کی جو ہے وہ ایک ناپاک کوشش کی لیکن الحمدللہ اس کو پوری قوم نے جو ہے وہ بڑی جکجہتی کی ساتھ جو ہے وہ اس کو فیز کیا اور جب اس میں یہ ٹولہ بلکل ناکام ہو چکا ہے تو اس کے بعد پر انہوں نے کوشش کی کہ اس اس معاملے کو جو ہے وہ پوری دنیا میں اس انداز سے پھیلائے جائے کہ یہ کہا جائے کہ جی یہ جو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف برزی ہو رہی ہے اس کے لیے انہوں نے کافی تغدو کی ظلم خریل ذات جیسے جو ہے وہ لوگ جو کہ یعنی لوبیسٹ ہیں جن کا کام ہے کہ پیسے لینا اور اس کے بعد پھر غلط چیزوں کو جو ہے وہ پروڈیکٹ کرنا تو ان لوگوں کی امداد مدد حاصل کی گئی اور لوبیسٹ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انوالب کیا گیا تو اب وہ ڈراما جو ہے وہ نہیں چل سکا کیونکہ جلتے گھر اور شہدہ کی یادگاروں کے اوپر جو انہوں نے بے حرمتی کی جب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے پیش کی گئی وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ کس قسم کا سفاق ٹولا ہے کہ جنہیں جو ہے وہ شہدہ کی جو ہے وہ نشانیوں کا بھی پاس نہیں ہے اور جنہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ گھروں کو پہلے لوٹا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آگل گائی اور کس طرح سے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ ان کی پلیننگ ان کی منصوبہ بندی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب سامنے آئیں تو اب انہوں نے جو ہے یہ ایک انتہائی گرونہ انتہائی گھٹیا جو ہے وہ ڈراما رچانے کی جو ہے انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے اور یہ منصوبہ بندی کیونکہ انٹیلیجنس اداروں نے اسے بروقت جو ہے اسے کیپچر کیا ہے اور کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ یہ شاید آج ہی رات یہ کسی جگہ پہ جو ہے یہ ڈراما کرنے والے ہیں تو یہ منصوب سمجھا گیا کہ ملک اور قوم کو جو ہے وہ ان کے اس ڈرامے سے جو ہے وہ اگاہ کر دیا جائے اور میں دوبارہ یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں ان واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں جن لوگوں نے جو ہے وہ انسٹیگیٹ کیا جن لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو گمرا کیا اور جو لوگ گمرا ہو کے جو ہے وہ موقع پہ گئے کچھ لوگ ان کو موقع پہ لے کے گئے اور وہاں پہ جنہوں نے دفاعی تنصیبات کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے گئے چیزوں کو جلا دیا گھروں کو جلایا اور وہاں پہ جو ہے وہ نقصان کیا ڈیمج کیا تو ان لوگوں کو جو ہے وہ قرار واقعہ صداد ملے گی انہیں ہر قیمت پہ انصاف کے کٹیری میں لے جائے گا کسی سے کوئی روح ریعت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی لیکن ساتھ ہی مزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا اور آرمی چیف کا یہ عظم بھی موجود ہے کہ کسی بے ونا کو جو ہے وہ کسی معاملے میں انوالب جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا جن لوگوں نے دفاعی تنصیبات کو ڈیمج کیا ہے حملہ آبر ہوئے ہیں نقصان پنچایا ہے ان کے چلان جو ہے یا ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو کے تحت ملٹری کورٹس میں ہوگا اور باقیوں کا جو ہے وہ معاملہ یا تو اگر دہشت گردی سے متعلق ہے کوئی گراؤ جلا ہو ہے تو وہ انٹی ٹیرس کورٹ کے تحت چلے گا اور باقی جو ہے وہ آرڈنری کورٹس میں جو ہے وہ مقدمہ چلیں گے اس میں مکمل میرٹ کا اور انصاف کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا جو لوگ ذمہ دار ہیں جو لوگ صور وار ہیں انہیں کسی طور پہ جو ہے وہ بخشہ نہیں جائے گا اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا جو اس کو جو ہے وہ پراسکورٹ کیا جائے یہ گورنمنٹ کا عظم ہے وزیراعظم پاکستان کا اور انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں کو آگے بڑھا جائے گا اور میں اس گمرہ ٹولے کو اور اس کے سرگنہ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اس نے جو کیا ہے جو نفرت جو اس نے اس قوم کے نوجوانوں کے ذینوں میں بوئی جس نفرت کو اس نے پروان چڑھایا اس نفرت کی آگ میں وہ خود ہی جو ہے وہ جل رہا ہے اور وہ اگر اس قسم کے اور ڈرامے گھڑنے کی اور ان ڈراموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مظلومیت ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ان چیزوں میں بھی ناکام رہے گا سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے اس قسم کی خبریں اس قسم کی تصابیر پچھلے دنوں میں جو ہے وہ جاری کی ہیں لیکن وہ بھی بوری طور پہ جو ہے وہ ان کو رد کیا گیا ان کو پکڑا گیا اور بتایا گیا کہ یہ کون سی تصویر کہاں سی لی گئی ہے اور کہاں بھی جو ہے وہ اس کو دکھایا جا رہا ہے تو میں یہ چیز جو ہے یہ قوم کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا کہ اس قسم کی بھی جو ہے وہ حرکت یا گھٹیہ حرکت یا ڈرامے بازی کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ سامنے آسکتی ہے ایسی ہر کوشش کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے بہت شکریہ فیصلہ باد میں وزیر داخلہ رانا سناؤلا پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک گفتگو پکڑی ہے گفتگو میں دو طرح کی پلاننگ کی جا رہی تھی گفتگو میں شامل کرداروں کی نگرانی کی گئی رانا سناؤلا کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ گفتگو پی ٹی آئی رہنما کے گھر پر جالی چھاپے سے متعلق تھی گفتگو میں ریپ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا منصوبے پر آج رات ہی عمل درامت کیا جانا تھا واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا پر اچھالنے کی منصوبہ بندی بھی کی گئی آڈیو میں پولس سے متعلق ریپ کے جالی ڈرامے کی پلاننگ کی گئی ہے اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے رانہ سناولہ کی جانب سے فیصلہ باد میں وہ اس وقت موجود ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ انٹریلیجنس ایجنسی انہیں ایک گفتگو پکڑی ہے گفتگو میں دو طرح کی پلاننگ کی جا رہی تھی